بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب ناظرین آپ کے سامنے اہم خبریں رکھتا ہوں پھر میرے ساتھ اعتزاز احسن صاحب موجود ہوں گے ہو سکتا ہے اس وی لاغ کے بعد ہوں آپ نے ضرور وہ چیک کرنا ہے اسرائیل فلسطین کے حوالے سے میں نے آپ کو پچھلے وی لاغ میں مکمل تفصیل بتائی اس کے ساتھ جو ابھی موجودہ اہم خبریں وہ عمران خان کے کیسز کے متعلق بڑی اہم خبریں کل بڑے اہم معاملات ہیں اور اس کے ساتھ جج شوکت صدیقی صاحب کو بحال کی آگیا یہ وہی جج ہیں آج کے اس دور میں آئی ایس سائی پوری طرح جوڈیشل پروسیڈنگز کو منیو پلیٹ کرنے میں انوالو ہے مختلف جگہ پہنچ کر اپنی مرضی کے بینج بنواتے ہیں کیسوں کی مارکنگ ہوتی ہے جن کے پاس ارشد شریف کا کیس بھی تھا تو یہ بڑا اہم معاملہ ہے ڈالنوں کی بارش یا برسات حقیقت میں اور پیٹرول کو سستہ کرنے کی خبریں بھی آنے والی ہیں ان کا نوال شریف کے ساتھ کیا تعلق ہے سرکاری ملازمین کی ایک طرف پینشن ختم کی جارہی ہے سکول بیچے جارہے ہیں خالات اس طرح کے ہیں دوسری طرح ایک پشاور میں میجسٹریٹ بڑا بھاری نکلا مراد سعید کی فیملی تمام کیسز کو اس نے اڑا کے رکھا لیکن مراد سعید کی بہنوی کو دوبارہ گرفتار بھی کر لیا گیا نون لی کو جلسے کی اجازت دی جارہی ہے تحریک انصاف پر پابندی ہے نوال شریف کے آنے کے بعد مشکلات میں تحریک انصاف کے لیے اضافہ ہوگا یا کمی ہوگی اور اس کے ساتھ جو زمانت کا معاملہ ہے نوال شریف کا وہ بڑا اہم ہے سابر شاکر صاحب نے خبر دی شیخ رشید کے انٹریو کے بارے میں کس اینکر کس ٹی وی کے پاس لیکن ان کے سورسز بڑے پکے ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن شیخ رشید کے جو خاندان کے لوگ ہیں میں اب نام نہیں لیتا قریبی لوگ بہت زیادہ انہیں ابھی تک اس معاملے کا پتہ نہیں اور بات فوات چودری کے علاوہ ایک اور انٹریو کی بھی چل رہی ہے اور تحریک انصاف کے ایک اور رہنماوی ہے تفسیر اس کی میں آگے چل کے اس کی ساری بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں ابھی دیکھیں جو سب سے پہلے جو اہم خبر ہے وہ عمران خان صاحب کے کیسز کے متعلق ہے اور یہ بڑا اہم معاملہ ہے کل اور یہ پانچ دن میں نے آپ کو پہلے بتایا اسلامباد ہائی کورٹ میں سائفر کا سٹے آرڈر کا آپ کو بتایا ایک مقدمہ ہے جس کی اپیر تھی جو اس نے خارج کیا گیا تھا اس کے علاوہ عمران خان نے جو آرٹیکل دو سوٹالیس کے تحریک سائفر کے اس میں اس تصنا کا بڑے اہم دلائل اس پہ زمانت کا معاملہ ہے اور ایف آئی اے کا جو پروسیکیوٹر ہے ابھی اس نے اپنے دلائل دینے اور پھر اس کے بعد زمانت ہوگا اس کے دلائل بڑے اہم ہیں میں آگے بتاتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ جیل میں جو ٹرائل ہو رہا ہے ابھی یہ جو اڈیالا جیل میں اس پہ بھی فیصلہ محفوظ کیا جائے تیرہ کیسز ہیں ٹوٹال عمران خان کے اس وقت اور دو کیسز ہیں وہ بشرا بی بی کے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ میں ہے سیشن کورٹ میں ہے اور سپیشل کورٹ میں اب سائفر میں دو بجے سماعت ہے کل اور اس پہ ایف آئی اے کا جو پروسیکیوٹر ہے اس نے دلائل دینے اور یہ اس کے بعد دو یا تین یا چار دن زیادہ یا اس سے لٹکا دیں لیکن کوشش کر رہے جلدی کریں اب ویسے عام طور پہ تو ملزم اگر آپ کو پتا ہے پہلے سے کیس چال لاؤ تو زمانت مل جاتی ہے لیکن عمران خان کے اس کیس میں انہوں نے غیر ملکی یا کسی دشمن ملک نے اس سائفر کے معاملے سے کوئی فائدہ اٹھایا پروسیکیوٹر یہ ثابت کرے گا کہ اس سے پاکستان کو کوئی نقصان ہوا اب جج کے پاس یہ جب کیس جائے تو اسے سمجھائی کہ پاکستان کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوا جو سب کے سب نے میں آپ کو بارہا یہ کیس بتا چکا ہوں غداروں کے البتہ نام ضرور ہے عمران خان کے اس کیس کی دوسرا جو سمات اڈیالا جیل یا اٹک جیل میں اور جو خفیہ ٹرائل ہو رہا ہے اس پہ صبح ساڑھے آٹھ بجے فیصلہ ہے اب دیکھیں یہاں بڑی اہم بات ہے کہ اڈیالا جیل میں اس وقت سمات ہو رہی ہے وقلہ نے عمران خان کے نے جو چیلنج کیا وہ اٹک جیل کے حوالے سے کیا تھا وہاں سمات ہو رہی تھی تو اب یہاں پر یہ واردات کر سکتے ہیں جی آپ نے تو اس کا چیلنج کیا یہ نہیں سنا جا سکتا بارال کیس وہی ہے سیشن کورٹ میں عمران خان کی زمانت وہ آپ کو پتا ہے جو غیر موجودگی میں وہ جو نہیں ادم پیروی وہ نہیں آ سکے ظاہرہ کے ارسٹے تو ٹرائل کورٹ میں اس میں حکم دیا تھا توشہ خانہ کا وہ کیس ہے پھر اقدامے قتل کروں نے جو کیس بنایا ہوا تھا اور ایک دفعہ ایک سو چورتالیس کا اب دیکھیں یہ کیسز بتاتے ہوئے بھی با خدا شرم آتی ہے اتنے گھٹیا کہ اس دفعہ ایک سو چورتالیس ماضی میں آپ دیکھیں تو وہ بھینس چوری کے کیسز پڑھتے رہے مطلب اس حد تک یہ لوگ گر چکے ہیں اور تین کیسز جو ہے وہ نو میئی کے حوالے سے ہیں اور اس میں دو کیسز میں آپ کو یاد ہوگا جس میں حسد دھومر اور شاہ محمود قریشی آپ کو وہاں سے بھاگتے ہوئے بھی نظر آئے تھے پھر بعد میں ان کی زمانت خارج ہوئی جسے ہائی کورٹ نے منظور کیا تھا تو اب عمران خان کا ایک اور کیس ہے جو زیبا چودری اور کوتا ہے جوٹی میجسٹریٹ جو تھی اسے دھمکی کا کیس حالانکہ اس پہ خان صاحب نے جا کے معافی بھی مانگی اس سے معاملہ ختم ہو جانا ہے چاہیے اس میں معاملہ کچھ ہے ہی نہیں لیکن ظاہر ہے وہ بھی سیشن کورٹ میں اس کے پروسیکوٹر دلائل دے گا اور اگلے تین کیسز میں بھی عمران خان کی زمانت اس میں کنفرم ہو جائے گی اگلے تین کیسز میں اور اسی طرح بوشہ بی بی کا جو توشہ خانہ کا کیس ہے وہ بھی اس پہ بھی زمانت جو ہے وہ لگتا تو بظاہر یہی ہے لیکن جو ظلم کی انتہا ہے اس گلوبل آئیکن کے ساتھ آج اکتر دن ہوگے کیسز بنا کے طاقت کا یہ اظہار کر رہے ہیں دیکھیں اس کی وجہ یہی ہے کہ کل پاکستان ہندوستان کے میٹ میں ہم نے دیکھا ہوگا باب ارعظم شاید اسی لئے جہاں نہیں مارا اسے پتا ہے کہ یہ غلطی سے ہم ورلڈ کپ جیت گئے تو اس کا مقدر بھی اسی طرح اڈیالا اور اٹک جیل کے درمیان ہی گھومتا رہے گا کیونکہ یہی انہوں نے اپنے ہیروز کے ساتھ کیا چاہے وہ قائدی اعظم محمد علی جناہ سے لے کے آج تک بدرسی وہ ملک ہے ایک طرف تعلیم کے بجٹ کو پہلے پانچ ہے اب وہ سرکاری ملازمین آپ کو پتا ہے اتنی مشکل سے بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور اس نوجوان نسل پر ظلم کیوں کر رہے ہیں کیونکہ یہ عمران خان کے ہمیں ہیں بچے سارے اس تعلیمی اداروں میں آپ کو پتا ہے یہ موسن نکوی علیم خان یہ سارا مافیا یہ اسی وجہ سے سرکاری سکولوں کی نجکاری کر کے جس طرح دنیا ٹی وی کا مالک میاں امر فیکٹرییاں بنا دیتے ہیں اس طرح پہلے لوگ دیکھیں بجری گیس پانی کے بل اور غربت کے ہاتھوں مجبور تعلیم ایاشی بنانا چاہتے ہیں تاکہ صرف ان کے بچے پڑھیں اور وہ بھی بیرون ملک یہاں یہ اپنی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنائیں اور جو عمران خان کے بچے ہیں یہ سارے قوم کے ان کو یقین کریں ایک شخص کو گرانے کے لیے پورے کا پورا سسٹم تباو برباد پورے کا پورا سسٹم پولیس کے حال دیکھیں وہ بالکل اس طرح پنجاب پولیس جاتی عمرہ کے نوکر منے ہوئے یہ الیکشن کی پری پول رگنگ اور دھاندلی یہ ساری چیزیں دیکھیں بریانی کے پیکٹ بانٹتے ہیں شادی کے کھانے جتنا انتظام کریں لوگوں نے آنا ہے کھانا ہے وات انشاءاللہ پھر بھی نہیں دینا ان کو ان کی صرف دھیاریاں لگیں گے رجیم چینج آپریشن دیکھیں جب بھی ہوا پاکستان میں اس کے بعد ہمیشہ طاقت ڈکٹیٹر کے پاس گئی اور امریکہ آیا اور پھر وقتی طور پر ڈالر آنے شروع ہو گئے اور اس کے بعد پھر تباہی آئی آپ کو یاد ہوگا عجوب خان کی جب حکومت گرانے سے پہلے روس امریکہ کی سرجنگ کا دور تھا پرانی بات اس میں ہندوستان اور ہندوستان تو چلا گیا تھا روس کی طرف پاکستان بن گیا امریکہ کا وفادار ڈالروں کی برسات ہوئی اور پھر اس کے واقعہ ہوا بنگلہ دیش بنایا یا خان کی بات اور بیری بیڑے ہی دیکھتے رہے جس نے آنا تو بیری بیڑے جاتے اسرائیل میں ابھی جاتے ہو نظر آیا پھر افغان جہاد پہ آیا وزیولاک نے بھٹو کو پھانسی لگائی اور امریکہ کی جنگ دس سال لڑکے کھلا مال کمائیا ڈالر کمائے مشرف نے نواز شیف کو اس طرح ہی بھگا کہ چار چار ہزار پہ اپنے بندے بیچے اور ڈالر ہی ڈالر وہ ان کے بچے کہاں کہاں پہنچ گئے امریکہ نے سب کو استعمال کر کے ٹیشو کی طرح پھینکا ضرور لیکن ان کے دور میں کیا نہیں کوئی مال ملا باجوہ سب کوئی ملتا رہا اب سی پیک آپ کو پتا ہے چین کا ایک بہت بڑا معاملہ چین کے ساتھ انہوں نے ہاتھ کیا یوکرین کی لڑائی میں آپ کو پتا ہے بہت بڑے ہاتھ کیا جس کی وجہ سے امران خان کی پوری حکومت اڑا دی انہوں نے پورا ملک ایک معاشی کہاں پہنچا دیا اب اسرائیل فلسطین کا معاملہ جو ایران کی طرف ترکی کی طرف جاتا نظر آ رہا ہے اور پاکستان میں تو آپ کو پتا ہے لولی لنگری حکومت ہے کچھ ہے ہی نہیں نگران کی کیا ویلیو ہے امریکہ کو پاکستان کی پھر ضرورت پڑی تو قرائے کے لیے بندوقیں موجود ہیں تو یہ افغانستان سے لڑائی حکومت چلائے گی جو لندن پلان تھا اصل میں اور تحریک انصاف پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرا دیں گے ایک طرف وہ کلیجہ چمانے والی کی خواہش بھی پوری ہوگی اس کے کلیجے میں تھنڈ بھی پڑے گی موچاتے کے ہیں دیکھیں فرخ حبیب مراد سعید حماد ازر ان جیسے نوجوانوں کو جو نوجوان نسل کی ہیرو ہیں انہیں حیوانوں کے ہاتھ چڑھا دیں اور مریم نواز حمزہ شباز بلاول زرداری کی غلامی میں نوجوان نسل دینے پہلے ہی ہوں گے یہ تعلیم ان سے چھین لیں مقابلے میں اس پر اب دیکھیں ابھی ایسے چوہ عمران الدین نے جس طرح مراد سعید کی فیملی کے بارے میں جوٹھی اف آئی آر درج کرنے سے انکار کے اسے ہٹا دیا فورا پشاور میں مجسٹریٹ نے بڑا زورتہ فیصلہ کی ہوئے کہ لیکن میجر کو اپنی نکرانی میں پولیس کے ساتھ غیر قانون ریڈنگوں نے کیا کچھ بھی نہیں ملا وہاں اب دوبارہ ایک نئی اف آئی آر کر دی ان کو اس مجسٹریٹ نے رہا کیا دوبارہ گرفتاری کر دی مطلب ایک ڈراما لگا لیول پلائنگ فیلڈ کے نام پہ جو غدر اور طبائی مچائی ہوئی ہے دیکھیں ڈی سی ڈپٹی کمیشنر لیول کا بندہ نون لیگ کے جلسے کو اجازت دے رہے اور لیبرٹی میں تحریک انصحاف کو اجازت نہیں دیتے ایک ہی ریاست میں ایک قانون ریاست ہر چیز انہوں نے تباہ و برواد کر دی نون لیگ کی اس وقت دیکھیں انٹرنیشنل گرنٹیاں نواز شیف کی یہ طاقت انٹرنیشنل گرنٹیاں دے کے لارے ہیں عدالت میں دیکھو اس نے حفاظتی زمانت تک نہیں دائر کی بغیر کسی حفاظتی زمانت کے اسے کیا مینالے پاکستان لے کے جائیں گے اب ڈاکووں کو پکڑنے کے لیے جو چوکیدار آپ رکھیں اور ڈاکو جو ہے اس چوکیدار کے بیٹے کی شادیوں میں جا رہا ہوں میں ابھی فریال تالپور کی دیکھ رہا تھا کچھ تصویریں کرپشن کی داستانوں کی ان کی آپ کو پتہ ہے ریکارڈ تو ثبوتوں کے ساتھ ازائر بلوچ کی آپا ایک گینگسٹر کی بڑی آپا بنی ہوئے طاقتور شخص کے دوسرے بیٹے کی شادی میں آجے خوشی خوشی وہاں پہنچی ہوئی تھی اور وہ طاقتور بھی کون ہے جس کا نام عمران خان لیتا رہا ابھی صابر شاکر نے ذکر کیا شیخ رشید کے انٹریو کا جنہوں نے کروا لیے کنفرم نہیں ہو سکتی جائے رہے ان کے بڑے قریبی آپ کو پتہ ہے رسورسز ہیں لیکن جو شیخ صاحب کے قریبی سورسز ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ انٹریو شیخ صاحب کا نہیں ہے انہیں کوئی پتہ نہیں ہے وہاں چودری کلبتہ نام آ رہے ہیں اور ایک اور بندہ میں ان کے ریڈار میں ہے وہ پھر خبیب ہے بہت سارے لوگ ہیں فرق کوئی نہیں پڑے گئے اپنی دلی تسلی کریں اپنی اناہ کے لیے جو مرضی کریں نواز شیف کے لیے بنائیں جتنے مرضی گراؤن لیکن اب انہیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے یہ ان کے لیے زیادہ شرمندگی کا باعث ہے ہر وہ شخص جو پریس کانفرنس کر رہا ہے انٹرویو کر رہا ہے بیبسی سے آتا ہے لاچاری سے آتا ہے عوام اس کو دے کے ان سے مزید نفرت کرتی ہے وہ پچھتر سالہ شیخ رشید مجبور ہو کے اس کے جسم پر ساری خارش پڑی ہوئے ان لوگوں کے انٹرویوز دکھائیں گے تو ان کی اپنی عزت میں کمی ہے ان کی عزت تو خیر ہی نہیں حکارت لوگوں کی بڑھے گی پاپارٹی چھوڑ کے چلے جائیں گے انٹرویو دے کے ان کے بیانات کی نہ تو قانونی ہے حسیتر نا اخلاقی بندوق تو ویسے سر پہ ہو تو ہم نے دیکھا ماضی میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ پتنوین چھوڑ کے بھاگے تھے تو بندوق سر پہ رکھتے ہیں وہ جن سے برزی کروا لے ان سے لیکن انٹرویو چاہے شیخ رشید کا ہو پرویزلائی کا ہو فرخ حبیب کا ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جس طرح اس حاق ڈار کے اپنے ہاتھ سے ایک سو ساٹھ صفات لکھے ہوئے بیان کی ویلیو نہیں جو نواز شیف کی خلاف حالت نامہ تھا تو ان کی کیا ویلیو اور عدالتوں کا میار یقین کریں بلکل پورا سسٹم تو باور بات اور مجھے سب سے زیادہ خطرہ یہی ہے نواز شیف کی واپسی سے پہلے زمانت ابھی تک نہیں ہوئی میں نے کہتا ہے اب ایک ہی دن میں اس کی زمانت کا اگر فیصلہ ہو جائے تو پھر قانون اِنہ لِلَّهِ وَإِنہِ الْاِرَاجِ ان بلکل پڑھ لیں آپ حقیقت میں عدل اور انصاف کا آپ سوچے مینہ پاکستان میں قانون عدل انصاف یہ دوبارہ اس پہ جو بات ہوا کرے گی وہ پھر عیرہ منڈی سے شروع ہوگی انہوں نے یہ دیکھیں ظلم کی انتہا بنی ہے بظاہر سارے انٹی اسٹیبلشمنٹ بنے ہوئے تھے ایک ایک کر کے کس طرح کیمپ جائن کرتے رہے جسٹس شوکت عزیز صدیقی آپ کو یاد ہو گئے انہوں نے عرشت شریف کا کیس ایک وکیل کے طور پہ لیا تھا عرشت شریف کا کیس پورے پاکستان میں کوئی نہیں لے رہا تھا کیسا تھا تعریف کی تھی سب نہیں اب ظاہر ہے وہ معاملہ اتنا بڑا تھا اب یہ اچانک اپنے عوضے پر بحال ہو گئے عرشت شریف کا کیس داخل دفتر ہو گیا اب آپ دیکھیں اب ان کا بیان آپ نے وہ سنا ہوگا جس میں وہ کہہ رہے ہیں اتنی بڑی ایجنسی پر الزام لگا رہے تھے اب کیا وہ بیان غلط تھا یہ معاملات اب درست ہیں اب دیکھیں نا فوجی عدالتوں میں جو ٹرائل کا کیس ہے وہ سپریم کورٹ میں اٹانی جنرل نے فیصلہ آنے تک ٹرائل نہ کرنے کی یقین دیہانی کروائی اب ٹرائل شروع ہو چکا ہے لیکن سپریم کورٹ خاموش ہے بول نہیں رہے اس پر سطو پی کے خاموش ہے معاملہ کیا ہے یہ منج ہو چکے ہیں یہ سارے کمپرمائز ہو چکے ہیں اور معاملہ اندرونی طاقتیں یہ دیکھیں یہ تو آپ کو چھوٹے چھوٹے لوگ نظر آتے ہیں چھوٹے چھوٹے بونے ہیں ان کے پیچھے ان کے آقا بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے جو بائیڈن سے لے کر پوری دنی اسرائیل کے نیتن یاہو تک یہ سارے ان کے آقا ہیں یقین کریں نواز شریف کو گارنٹیاں دیں ہیں ان کی پاکستان میں کوئی ووٹ بینک نہیں ہے نہ ان کی کوئی ووٹ ہے نہ سپورٹ ہے ان کا پاکستان میں اب کچھ بھی نہیں رہا لیکن ان کو لائے اس لیے جا رہا ہے یہ کوشش ساری وردات اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ لوگوں کے اندر لوگ نفرت کر رہے ہیں ہکارت کر رہے ہیں یہ پارٹی میدان میں عوام کے سامنے نہیں ہیں انٹرنیشنل سٹیبلشمنٹ کے کندوں پر بٹھا کے انہیں لا کے یہاں بٹھائیں گے لیکن ان کی کیا اوقات رہی گی مجھے صرف افسوس اس بات کا ہے کہ اس کا نقصان صرف صرف پاکستان کو مزید پتھر کے دور میں جتنے ٹیمپراری میجرز یہ کر رہے ہیں ڈالر کے ساتھ کر رہے ہیں پیٹرول کے ساتھ کر رہے ہیں یہ سارے سپرنگ کی طرح ہے آپ کو پتہ ہے انہوں نے ہاتھ اٹھا کے ریٹائر ہو کے چلے جانا ہے بیلجیم یا کسی اور ملک میں اس کے بعد جو پیچھے تباہی اور غدر مجھے گی معاشی ہے اسے کون دیکھے گا یہ تو ہوں گے نہیں اسی طرح میاں صاحب بھی اگلی دفعہ بھاگے کسی اور ملک میں چلے جائیں گے لیکن پیچھے عوام نے تباہی بربادی برداشت کرنی اور اس چیز کا افسوس ہے اتزاز حسن ہوں گے میرے ساتھ انشاءاللہ نیکس میں کیونکہ خان کے کیسز بڑے ایم ہیں تو میری کوشش ہوگی ہو سکتا ہے یہ انٹرویو تھوڑا لیٹ ہو جائے آپ لوگ سوئے ہوں لیکن اگر صبح اٹھیں تو ضرور اس کو چیک کیجئے گا اس میں بڑی اہم باتیں ہوں گی کچھ اتزاز حسن صاحب سے بہت سریعی ایسے باتیں کرنی یعنی شاید وہ مینسٹری میڈیا پہ نہ کر سکیں اپنا خاص خیال لکھیں مجھے اجازے اللہ حافظ